اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا السلام علیکم برادران اسلام سے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آج مطلع صاف ہونے کے باوجود بھی بیلگام میں کہیں چاند نظر نہیں آیا بیلگام کے اطراف اکناف میں بھی کہیں چاند نظر نہیں آیا بلکہ ہندوستان میں بھی کہیں چاند نظر نہیں آیا اس لئے یہ فیصلہ لیا گیا علماء اکرام کی میٹنگ انجمن اسلام جناب کے صدر عاصف سیڑ کے ماتحات میں یہ میٹنگ منقید کی گئی تھی تمام اتفاق و متفق و متفق ہو کر کے یہ فیصلہ لیا گیا کہ کل روزہ ہوگا اور پیر کو عید ہوگی انشاءاللہ نحمدہو نسلی و نسلیم و علیہ حبیبہ کریم شریعت متحرہ کے حکام کے پیش نظر آج انتیس رمضان المبارک کو انجمن اسلام بیلگام کے زیر احتمام چاند دیکھنے کا احتمام کیا گیا مگر بیلگام و اعتراف بیلگام میں مطلع صاف ہونے کے باوجود نہ چاند نظر آیا نہ کہیں سے چاند کی رویت کی خبر ملی اور نہ شہدت ملی اسی بنیاد پر اسی طرح ملک کے دیگر اخبارات اور خبروں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ لیا گیا کہ حدیث پاک کے مطابق چاند نظر نہ آئے تو تیس کی گنتی مکمل کرو انشاءاللہ کل تیس ماں روزہ ہمارا مکمل ہوگا اور پھر تیس روزے کی تکمیل کے بعد پیر کے دن انشاءاللہ العزیز شریعت متحرہ کے حکام کو پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے عید الفطر کا ہم احتمام کریں گے اور عید منائیں گے اہلیانِ بیلگام اور اہلیانِ کرناٹک اور جملہ مسلمانانِ عالم کو عید مبارک انجمن اسلام بیلگام میں علماء کرام کے ساتھ ساتھ انجمن کے ذمہ دار جناب راجو سیڑ صاحب کے ساتھ چاند کے سلسلے میں اہم مشورہ ہوا ملک کے علاقوں سے رویت کی خبر معلوم کی گئی شہر کے اطراف سے بھی رویت کی چاند کے نظر آنے کی خبر معلوم کی گئی تو کہیں سے بھی یہ اطلاع نہیں ملی اس لئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ کل روزہ ہوگا یعنی اتوار کے دن روزہ ہوگا اور تیس روزے ہمارے مکمل ہوں گے اور عید الفطر پیر کے دن انشاءاللہ عدا کی جائے گی اللہ تعالی آنے والی عید کو ہم سب کے لئے حقیقی عید بنائے اور خوشی کا دائمی ذریعہ بنائے اور جس وعبا میں اس وقت پوری دنیا مبتلا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کی اور ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام علباء اکرام کی موجود کی میں انجومن اسلام میں خلال کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بیلگام میں اور اطراف میں کہاں چاند نظر نہیں آیا ساتھی ساتھ بینگلور اور دوسری جگہوں پہ بھی انکوائری کیے بینگلور وپور سے بھی انکوائری کیے وہاں کے حلال کمیٹی سے بھی انکوائری کیے کہاں پہ بھی چاند نظر نہیں آنے کے صورت میں کل اتوار روزہ ہوگا اور پیر کے روز انشاءاللہ عید ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انجومن اسلام زلہ بلگام اور حلال کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی جہاں پر کناطک سٹیٹ میں کہیں پر بھی چاند نظر نہیں آیا تو آج انشاءاللہ ترابی ہوگی اور کل جو ہے پرسو جو ہے انشاءاللہ عید منائی جائے گی اور آپ تمام حضرات سے موزیبان اگزارش ہے کہ مسجدوں کا عید گاہوں کا رخ بالکل نہ کریں اور اپنی اپنی محلے میں اپنی اپنی گھروں میں اپنی نمازوں کا عید مام کریں شکریہ